ناظرین اکرام آج سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں ایک پیغمبر خدا کا پیغام لے کر آئے جن کے پیروکار یہودی کہلائے اور انہیں قرآن پاک پہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی پکارا گیا اگرچہ کئی لحاظ سے یہ مظلوم اور حقیر قوم بھی ہیں مگر پھر بھی یہ لوگ خود کو آلہ و عرفہ اور خدا کی آلہ ترین قوم تصور کرتے ہیں جبکہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ لوگ جہاں بھی گئے فساد سازشیں اور اجارہ داریاں پیدا کرنے کی کوششیں کی اور بڑی بڑی ریاستوں اور سلطنتوں میں انتہائی پیچیدہ اور خطرناک ترین سازشوں اور بادشاہوں کے قتل سے لے کر پیغمبروں کے قتل کرنے کے غلیظ کارنامے تک سر انجام دئیے اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھٹکارے گئے جس ملک میں گئے وہاں سے نکالے گئے اور ظلیل و رسوا ہوئے لیکن یہ پھر بھی نہ صدرے اور آج بھی یہ شیطانی اور دجالی طاقتوں سے مل کر اللہ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں اور اپنے مسیحہ دجال کی آمد کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں جس کے لیے ان کی خفیہ میٹنگز اور عبادتیں زور و شور سے جاری ہیں ایسی ہی ایک خفیہ ویڈیو حال ہی میں منظر عام پر آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہزاروں یہودی ایک جگہ پر جمع ہو کر بلند آواز سے دجال کو پکار رہے ہیں جبکہ ان کے ہاتھوں میں عجیب و غریب قسم کی مشعلیں ہیں جن کو یہ ایک مخصوص انداز میں گھما رہے ہیں اور جب ایک یہودی ربی سے اس عبادت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ یہ ہماری سب سے اہم اور خفیہ عبادت ہوتی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف دجال کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ جلد از جلد ہم سے خوش ہو کر اس دنیا میں ظاہر ہو کر ہماری مدد کرے اس لیک ہونے والی ویڈیو سے متعلق یہودی ربی کا مزید کہنا تھا کہ ہماری یہ عبادت ہر مہینے کی چھے تاریخ کو کی جاتی ہے جس میں ہم خصوصی طور پر کرونوں روپے خرچ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیموں کی کفالت کا اعلان کرتے ہیں کیونکہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارا مسیحہ خوش ہوتا ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ سے زیادہ خوش ہو اور جلد از جلد اپنے آپ کو اس دنیا میں ظاہر کر دے ناظرین اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اپنی ایک آنکھ کا ہی استعمال کر کے پوری دنیا دیکھے گا لہٰذا یہودی تنظیموں اور عبادتگاہوں میں آپ کو ہر طرف اس آنکھ کا نشان نظر آئے گا جبکہ خفیہ طور پر بھی اس دجالی نشان کو مختلف روزمرہ کی اشیاء میں بھی داخل کر دیا گیا ہے جن سے عام آدمی تو بالکل لا علم نظر آتا ہے اور اس طرح یہ یہودی تنظیم دجال کے اس خفیہ ایجنڈے کو کامیاب بنانے میں لگے ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں اسرائیل میں ایک خفیہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں پورے اسرائیل سے یہودی عالم اکٹھے ہوئے اور یہ میٹنگ تقریباً تین گھنٹے تک جاری رہی جس کے بعد ایک بڑی سکرین پر دجال کی ایک آنکھ کو دکھایا گیا اور جب سکرین پر یہ منظر چل رہا تھا تو تمام یہودی عالم اس آنکھ کے سامنے سر جھکائے انتہائی عدب سے کھڑے تھے جیسے ہندو اپنے بھگوان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد سکرین سے یہ منظر غائب ہو جاتا ہے اور تمام یہودی عالم اپنی نشیست پر بیٹھ کر بلند آواز سے رو رو کر کچھ کلمات ادا کرنے لگتے ہیں اور یہ سلسلہ ایسے ہی چند منٹ تک جاری رہتا ہے اور پھر اس تقریب کا اختتام ہو جاتا ہے تقریب کے اختتام پر ایک یہودی ربی نے تہلکہ خیز دعویٰ کر کے پوری دنیا کو ہیران کر دیا اس کا کہنا تھا کہ میں مسلسل دجال سے رابطے میں ہوں اور ان قریب وہ ظاہر ہونے والا ہے یہ تہلکہ خیز دعویٰ شام کانویسکی کی جانب سے کیا گیا جس کا شمار اسرائیل کے دو یا تین سب سے زیادہ قدیم العقیدہ ترین یہودی ربیوں میں ہوتا ہے اس کی جانب سے کی جانے والی بیشتر پیشنگوئیاں بھی سچ ثابت ہو چکی ہیں اس لیے اس کی باتوں پر یہودی بہت زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں کانویسکی کے ساتھی ربی نے بتایا کہ کانویسکی اور دیگر اہم ربیوں نے اب ہماری یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ لوگوں کو دجال کی آمد کے بارے میں مطلع کرنا شروع کر دیں اس یہودی ربی نے اپنے انٹرویو کی شروعات ایک خبرداری سے کی جس میں اس نے کہا کہ چھٹکارے کا یہ عمل بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ ضروری ہے کہ لوگ آرام اور تحمل کے ساتھ رہتے ہوئے ہر وقت اور درست طریقے سے اپنا کام کریں اس نے مزید کہا کہ ہر نسل میں ایک دجال یعنی یہودیوں کا نجات دہندہ ہوگا جو صرف سیدھے راستے پر چلنے والوں کو ہوئی ہدایت دیتے ہیں اور اگر کوئی یہودی ہمارے بتایا ہوئے راستے پر نہ چلے تو وہ دجال کا غستاق تصور کیا جائے گا اس نے کہا کہ دجال کی آمد کتنی قریب ہے یہ معاملہ اتنا ہی سنجیدہ ہے جتنا زندگی یا موت کا لیکن اب آپ کو چاہیے کہ دجال کی آمد کی تیاریوں کو شروع کر دیں کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب دجال ظاہر ہو جائے گا اس نے اپنی انٹرویو میں بتایا کہ جیسے موت کا کسی کو معلوم نہیں کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے اسی طرح وہ وقت آ چکا ہے جب کسی بھی وقت دجال لونما ہو سکتا ہے ناظرین یہاں ایک اور اہم بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پوری دنیا کا کنٹرول یہودیوں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے دنیا میں فریبکاری سے لے کر افواسازی تک اور عیاشی فہاشی سے لے کر ڈکٹیٹرز اور جمہوریت تک اخلاقی اقدار کی صفائی سے لے کر تمام وسائل پر قبضہ تک سب کے پیچھے مبہم انداز میں ایک حکمت عملی کے تحت یہی مخصوص قوم اور ٹولہ ہے دنیا میں دہشتگردی پھلانے دنیا کو مکروز کرنے دنیا میں جنگیں لڑانے امن و امان تباہ کرنے اپنی تمام مسنوات میں اپنے خاص نشانات چھوڑنے نیا جدید رنگین بینکنگ سسٹم متعارف کروانے سود کو حکومتی سطح پر اپنانے کاغذی کرنسی اور کریڈٹ کارڈ سسٹم ایجاد کرنے پوری دنیا میں ایک نیا معاشی نظام تخلیق کرنے اور پھر اسے لاغو کرنے مذاہب میں فرقہ پرستی کو ہوا دینے اور مذہبی تنازیات پیدا کرنے خفیہ اپریشنز کرنے جاسوسی کرنے جدید عدالتی نظام بنانے اور پھر اسے رائز کرنے جادوگری کو فروغ دینے نیا نظام تعلیم لانے فری میسن اور الومیناٹی جیسی تنظیمیں بنانے پوری دنیا کے وسائل پر قابض ہونے پوری دنیا کی خوراک پر قبضہ جمانے پریس اور میڈیا کو کنٹرول کرنے برین واشنگ اور دنیا کو مذاہب سے دور کرنے نیا عالمی مالیاتی پروگرام دینے مختلف ریاستوں کو کرزے دینے اور اسرائیل جیسی ریاست قائم کرنے اور اسے ہر حربے سے وسط دینے کے پیچھے بھی یہی لوگ ہیں آج امریکہ جیسے ملک میں صرف پانچ فیصد سے بھی کم یہودی بستے ہیں جبکہ کوئی فرد اس وقت تک امریکی صدر نہیں بن سکتا جب تک اسے یہودیوں کی پشت پناہی حاصل نہ ہو اسی طرح آج پوری دنیا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے عالمی اداروں کی محتاج ہو چکی ہے جو کہ یہودیوں کے قبضے میں ہیں ایسے ہی دنیا کے کل بڑے اداروں میں سے پچاسی ادارے امریکہ کے پاس ہیں جبکہ ان میں سے چون پر یہودی مسلط ہیں سٹارگ ایکسینج کے روپ میں وال سٹریٹ جیسا ادارہ جس کے ہاتھ میں دنیا کی اسی فیصد دولت ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے پوری دنیا کے میڈیا کو ہی لے لو اٹھانویں فیصد پریس پرنٹ میڈیا بلواستہ یا بلاواستہ یہودیوں کے قبضے میں ہے اور وائٹ ہاؤس پر یہودی کنٹرول بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں جبکہ امریکہ کی تیس بڑی انشورنس کمپنیوں میں سے اٹھائیس یہودیوں کے پاس ہیں اس کے علاوہ اس وقت بالی ووڈ میں کام کرنے والی بہتر فیصد فلم ساز کمپنیاں یہودیوں کی ملکیت ہیں دنیا کی سب سے بڑی ایک سو دو امریکی یونیورسٹیوں میں سے بہتر یونیورسٹیاں انہی کے پاس ہیں اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دنیا کی دس بڑی پارلیمنٹوں میں یہودی ارکان کی تعداد ایک ہزار ہو جائے تو وہ دنیا کے ستر فیصد وسائل کے مالک بن جائیں گے معزز ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اسلحہ منڈی یہودی چلا رہے ہیں اور پوری دنیا میں ستر فیصد دواساز کمپنیاں اسی ٹولے کی ملکیت ہیں پوری دنیا کے بینکوں میں بڑی رقم کا نو فیصد اسرائیل کی ملکیت ہے پچھلے چالیس برس میں سائنس میں سب سے زیادہ نوبل پرائز یہودیوں نے ہی حاصل کیے اس وقت دنیا کی ایک سو گیارہ سب سے بڑی کمپنیوں میں ننانوے یہودیوں کی ہیں اور سن دوہزار سات کے سٹیٹس فیکس کے مطابق پوری اسلامی دنیا میں تیس ہزار ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں جن میں سے اکیس ہزار ملٹی نیشنل کمپنیاں یہودیوں کی ہیں اور کمپنیاں بھی ایسی کہ ان میں سے صرف دو کمپنیاں سال میں اتنی رقم کما لیتی ہیں کہ اتنی پوری رقم مسلم دنیا تیل بیچ کر نہیں کماتی دوستو مختصر یہ کہ پوری دنیا پر یہودی قبضہ کر چکے ہیں اور مسلسل کرتے جا رہے ہیں لیکن افسوس کہ ہم مسلمان باہمی اختلافات اور فرقہ وارانہ اختلافات سے ہی ابھی تک باہر نہیں نکل پائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان یہودیوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ